ہلو فرنڈز میرا نام ڈاکٹر ادریس موڈی کوپال بلائی نیشنل سائنس آج ہم لوگ پھر ہمارا جو ایک پروڈکٹ ہے جس کو کہ ہم بی این ایس کا ایک برانڈ پروڈکٹ بولتے ہیں اور جس سے ہم بی این ایس کی شروعہ ہوئی جس کا نام ہے انڈین کینو آج میں پھر اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا اور اس کی بہت ساری پروپرٹیز ہیں جس میں سے ہم نے پہلے جو بات کری تھی وہ اس کی ڈائیبیڈک پروپرٹی بھی بات کری تھی آج ہم بات کریں گے آہ اوبیسٹی یہ اوپرم یعنی موٹابہ اس پروڈکٹ سے اس ووڈ سے آپ کس طرح سے اپنے موٹابے کو کم کر سکتے ہیں اور کس طرح سے یہ آہ باڈی کے اندر سے فیٹ کو ڈیزول کرتا ہے آہ دوستو یہ ایک ہربل ووڈ ہے جو کہ اس کا ایک جھاڑ ہوتا ہے آہ جس کا نام ہے ٹیروپرپس مرسودیم یا اس کو انڈین کینو بھی کہا جاتا ہے یہ بہت بڑا ایک جھاڑ ہوتا ہے اس کے جو تنہ ہوتا ہے اس کا بارک اس میں سے اس کو نکالا جاتا ہے اس کو ووڈ کو اور وہ ہارٹ ووڈ ہوتا ہے جو بیچ کا حصہ ہوتا ہے تنے کا جو بیچ کا پورشن ہے اس میں سے اس کو ہم نکالتے ہیں اور یہ جو جھاڑ ہے لگو بیچ سے پچھ سال کی ایج کا جھاڑ ہوتا ہے تو اس ووڈ کی پروپرٹی یہ ہے کہ اس میں سے بہت سارے ہربل کیمیکل سیکریٹ ہوتے ہیں ٹیروپسلین، سٹوبلین، اپی کیٹیچین اور ایک جو مین اس میں جو کیمیکل پنسٹیٹوئنٹ ہے جو موٹا پہ کو دور کرتا ہے اس کا نام ہے سائی بیوٹرامی جو کہ جب یہ ووڈ پانی کے کانٹیکٹ میں آتا ہے تو یہ سائی بیوٹرامی جو اس میں سے سیکریٹ ہوتا ہے تو یہ سائی بیوٹرامی کیا کرتا ہے یہ سائی بیوٹرامی اور دوسرے جو اس انڈین کینوں میں ایلکالویڈز اور فلیونویڈز ہیں یہ سارے ہربل کیمیکلز ہیں یہ باڈی کے اندر جو ایکسس فیٹ ہے ہمارا اس کو ڈیزول کرتے ہیں اور یہ کس طرح سے جو آئیرویڈ میں کہا جاتا ہے آما دوش آما دوش ان دوشوں کو یہ دور کرتا ہے اور باڈی کے اندر سے جو ہمارے جو وشیلے پتھار دہتے ہیں ٹاکسینز وہ ٹاکسینز کو باہر نکالتا ہے تو جب ہماری باڈی میں سے ٹاکسین باہر آجاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہمیں جو بار بار بھوگ لگنا یا پھر کہا جائے کہ اووریٹنگ جس کو ہم بولتے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے تو جب یہ چیز ختم ہوتی ہے تو دھیرے دھیرے ہمارے باڈی کا فیٹ جو ہے وہ ڈیزول ہونا چالو ہو جاتا ہے تو دو سے تین مہینے میں اس پروڈیٹ کا بہت اچھا ریجرلٹ آتا ہے اس کو جب ہم ریگولر یوز کرتے ہیں اور دوسرا اس کا مین جب ویٹ کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہارٹ اٹیک کی وجہ ہی اور ویٹ ہے تو اور کیوں ہوتا ہے کہ جب جب اور ویٹ ہو جاتا ہے تو ہماری باڈی کے اندر جو بیٹ کولیسٹرول ہیں جن کو ہم لڈیل گولتے ہیں لو ڈینسٹی لپو پروٹینز وہ بڑھ جاتے ہیں وہ جا کے ہمارے جو ہارٹ ہے اس کے جو آرٹریز اور وینز اس کے اندر جو ہے ڈیباؤزٹ ہو جاتے ہیں اور بلوکیج کر دیتے ہیں تو ہمیں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو یہ جو ہے انڈین کینو کے اندر جو سائی بیٹرامین ہے یہ وہ فیٹ کو ڈیپوزٹ نہیں ہونے لیتا ہارٹ میں اور موٹابے کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے کولیسٹرول کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور ہمارے باڈی کے اندر جو لپیڈز ہیں ان کو بھی یہ کنٹرول کرے گا اور کولیسٹرول کو ختم کر کے اور بلیٹ کے فلو کو باڈی کے اندر برابر کرے گا تو دوستو یہ بہت ہی امیزنگ ریزلٹس ہیں اور اس کے اوپر کئی سارے ریسرچ ہوئے ایسا نہیں ہے کہ یہ خالی بول دیا گیا ہے اس کے اوپر باقاعدہ ریسرچ ہیں اور انٹرنیشنل اس کے اوپر پیپرز لکھے گئے ہیں جن کا آپ وہ پیپرز کو آپ ہماری ویب سائٹ پہ یا ہمارے بلوگ پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں وہ پیپرز کو جو USA میں پبلش کیے گئے تو دوستو یہ بہت ہی امیزنگ پروڈیکٹ ہے اور یہ ایک سنگل پروڈیکٹ بھی موٹاپے کو بہت اچھے سے کنٹرول کر سکتا ہے تو ڈائیبیٹیز کے ساتھ ساتھ جن کو موٹاپا بھی ہے اور جن کو ڈائیبیٹیز نہیں بھی ہے اور کھالی موٹاپا ہے یہ ایسے لوگ جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں فیوچر میں کبھی بھی موٹاپا نہیں ہو یا ہمارا کھانے پینے کا جو جن کے ساتھ پرابلم ہے کہ جو آئیلی فوڈ زیادہ کھاتے ہیں جنگ فوڈ زیادہ لیتے ہیں تو اگر یہ ٹیرمارٹس کو لیتے رہیں گے تو یہ موٹاپا ان کی باڈی میں کبھی بھی آئے گا نہیں اور فیٹ کبھی بھی ڈیپوزٹ نہیں ہوگا اب دوستو میں آئیلی بھی بتا چکا ہوں پھر بتانا چاہوں گا یہ ہم لوگ کا جو انڈین کینو یہ آتا ہے اس طرح سے باکس ٹکنگ آتا ہے اور اس کے اندر یہ تین گوڈز رہتے ہیں یہ تین اس کے اندر گوڈز رہتے ہیں جو کہ لیمینیٹیڈ رہتے ہیں یہ تونے لیمینیٹیڈ ہیں ہائیجینکلی میڈ ہیں یہ لیمینیٹیڈ ہے ہمیں اس کے اوپر کا لیمینیشن جو کور ہے اس کو ریموو کرنا ہے اور اس کو پانی میں رات میں ڈال دینا ہے دیکھیں یہ پانی ہے یہ پانی ابھی بہت ڈارک ہو گیا ہے کیونکہ یہ بہت ڈالا ہوا ہے یہ تھوڑا ہلکا ڈارک رہتا ہے اور اس کو پانی میں ڈال کے ہمیں رات میں رکھ دینا ہے اس طرح سے اور صبح اٹھ کے ناشتے سے ہم آدھا گھنٹہ پہلے اس پانی کو پی لیں گے اور پھر واپس اس کو پانی بھر دیں گے 100 ml سے 150 ml اور رات کو کھانا کھانے سے پہلے ہم اس کو لے لیں گے اس طرح دن میں دو بار ہم لیں گے یہ ایک جو آپ کا بھوڑ پیس ہے یہ 10 ڈیس چلے گا دس دن بال اس لکڑی کو پھیک کے دوسرا ہیوز کریں گے تو یہ جو باکس پیکنگ ہے ہمارا یہ فار ون منت ہے تو دوستو ایک بہت ہی امیزنگ پروڈیکٹ ہے اور ویڈاوٹ اینی سائیڈ ایفیکٹ کیونکہ اس میں کوئی چیز مکسنگ نہیں ہے آپ آج مارکن میں جو بھی پروڈیکٹ دیکھیں گے او بیسٹی کے لیے اس میں بہت ساری ہرپس کو ملا کے بنایا گیا ہے تو ہمیں تھوڑا سا اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہیوی میٹلز تو نہیں ہیں یا اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹس تو نہیں ہوگا لیکن یہاں یہ کچھ نہیں ہے یہ صرف اونلی ہربل ووڈ ہے اس کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی چیز ملائے نہیں ہے تو دوستو بہت ہی ایمیزنگ پروڈیکٹ ہے اور آنے والے ٹائم میں ہم اس کے اور بھی بینیفٹس بتائیں گے تھانکیو تھانکیو بیری مچ تھانکیو دوستو